اجازت انتر میں ہر چناو لگنے والا امدید بار یہی امید کر کے چناو لگتا ہے امیدوں نے ایسلا بیو پردیس کے بولے نہیں تھے تو امید ہوتی ہے کہ اس بابلہ کس سے مانکہ چلے ہیں امیدوں نے چناو مدان میں ہے سب سے یہ امید کرنا آپ کا کام ہے امید کی بات برو بشواس ہے اشواس ہے تب ہی چناو مدان میں کیوں کہ جو گرام نے بگاوت کیا اس پر کیا gangs مجھے ہیں ہی کیا کب تک ہم میر کریں کیا چناو کے بات ہی ہوڑا چناو کے بعد کیا ہوڑا کیبیا تو صур�� ہے کیا پر افراب دن کس طرح گرام پر ادٹر کس طرح کریں ہو سکتا ہے کیا پهاھوں ایک سری پالٹکل پارٹی کا دوسرے کا سٹیئیس سے اہمید تک سر اب کی بار چارچو پار بھی جے پی کہہ رہی ہے دس کی دس کہہ رہے گا کچھ ہتر پار کا نعرہ بھی لگایا تھا کیا ستھیتی رہی تھی آج پورے دیس کے آلات بھی ایسے ہیں کوئی ایک پیسہ پردیس مجھے ایسا بتا دیں ہے جہاں بھارتی زندہ پارٹی ریپیٹ کرتے ہیں کچھ کیس ری اوپن کرنے کی باتیں سامنے آرہی ہو سر اور ایفیڈیوٹس کی دیئے جارہے ہیں تو کیا یہ دباؤ کی راڈی لوگ کا کسی نے ہے میری سمجھ میں یہ بات میں آتی ہے فرائل ان کے پاس ہے خانون ان کے ہاتھ میں ہے کرنا انہوں نے ہے جو جلو جکواروں میں دیان دے کر کے کیا سابیت کرنا چاہتے ہیں ہے ہے ہمیں تو یہ بھی کہری آگا جسے پہ کروائی ہوگی تو اس میں منور لال پر جو ہوں گے کیونکہ شاہ تو جو اس ٹائم مکھیا پہ پہ پیسٹ ہے ہسار لوگ سبا سیٹ کی بات کرتے ہیں اس پر چودری دیویلال کی وراثت پر تمام پتیاشی اپنا اپنا حق جمع رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ پردیش کے لوگوں نے کرنا ہے پہلے بھی بھی چناو میں لوگوں نے فیصلہ کر چکے ہیں جس کے لئے ہوتا ہے ہے چلی 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 میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس طرح کیعالات پیدا کر دیں گے کہ چوتالہ ساحب اپنے پیسلے کو نہیں تنک کریں تو انہوں پر دیں گے کیا لگ نہیں ہے کہ ایک ہی پریوار کے ایک ہی پریوار کے ایلگ ایلگ بڑے ہو گئے ہیں تو مقصان نہیں نہیں پریوار کرنے گے پہلے بھی پریوار میں ہی آپ کی اس طرح بیسے چھوٹا ہوتے ہیں چوتالہ ساحب بڑکی سکتا ہوتے ہیں موسیقی ججپا کے اس بار چناوی مدد کیا رہیں گے کیونکہ ساڑھے چار سال کی سرکار آپ کے پاس بھی تھی آپ ان کے سیوگی رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے وکاس کے مدد پہ بھی ہم نے جن ٹرمین کنڈیشنز پہ گھٹ بندن کیا تھا ہم نے نائنٹی پرسنٹ ان میں سے پورے کروانے کا کام کیا اور باقاعدہ کانونی تور پہ کیا ایک بات جو ہماری ادھوری رہ گئی یہ کامانسو روپے پینشن کی اسی معاملے کو لے کر کیلئے کرتی ہو گیا جج بابی بھی کامانسو والے اپنے فیصلے پہ ڈٹی ہوئی ہے کی جب بھی جب بھی آپ کے ساتھ میں سامنے سے زیادہ رہاں بھی ملاحظر ہے کیسے میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں بھی جی نے بتائے کہ پریوار ہمیشہ آپس میں ایک وزرک بھی آپ ایک ساتھ رہتا ہے کیونکہ الیکشن پتہ نہیں اس چیز کو کیوں تنا مدہ بنائے جا رہے ہیں میں تو کہہ رہیوں کوشنز جو ہے نا آپ لوگوں کے ہمیں رٹ گئے کیا آپ لوگ کوچھنے والے ہیں میں ان کا گینے کی نائی چیار کوشن ہے کی پریوار کھڑا ہو گیا کسان آپ کی بغاوت کر رہے ہیں اور تیسرا اور جوتھا اور میں بتا دوں اس سے بھالکمل کچھ نہیں پہلے بھی آجے جی اور رویل لڑے ہیں چاچا جی اور پیتا جی آپس میں آمنے سامنے لڑے ہیں اور میرے سامنے بھی میرے کاک ساسور جو ڈاکٹر کےوی سنگھ تھے انہوں نے الیکشن لڑا تھا دوالی سے تو یہ شاید بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے اس میں کیا لگت کیا رہا ہے کیونک جیسے اگر ہم شامل رہے ہیں پہلے آپ سختہ سے الگ ہو گئے ہیں تو جنتہ اس کو کس طریقے سے دے گئے کیونک جب وہ سختہ کی خلاف ہی دیا گیا بھی جی پہلے کی خلاف ہی دیا گیا تھا لیکن آپ دوال میں شامل ہوئے لیکن آپ دوبارہ خلاف ہو گئے ہیں تو جنتہ اسے کیسے دیکھ گئے سختہ کے خلاف ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا پچھتر پار ہم نے کہا تھا جمنا پار تو بیروتی ناروں کے ساتھ ہمیشہ پارٹیاں جب لڑتی ہیں تو ایک دوسرے پر آرو پر تیارہوں پر نارے چلتے رہتے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کے حساب ہم گٹ بندر میں شامل ہوئے ہیں انیک ایسے کاریے جو ہے وہ ججپا نے کر کے دکھائے گٹ بندر میں رہ کے اور اب ہمارے کوئی بھی الیکشن ہو جائے وہ پنچائت کا تھا وہ بھی ہم نے الگ لڑا کبھی ہم نے کوئی ریلی میں شیئرنگ نہیں کی دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنا جو ریلی تھی وہ بھی الگ لڑکی نگر پریشت تھا وہ بھی ہم نے الگ لڑا ہر الیکشن الگ لڑتے تو یہ الیکشن بھی الگ لڑا اس میں ایسے مجھد کوئی نظر جیز آنی لوگ سے اچھے ناؤں سے چیندری مدھوں کو لے کر بھی ہوتا ہے تو ایسے مستانے مدھے کتنے ہیدے ہیں ہریانہ کے لوگوں کیلئے تو سختان یہ ہی مدھے ہیں اگر جو بھی سانسد چونکے جائے گا اب لوگ پچھلے سانسد کے لیے باتیں کرتے ہیں جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی پوچھ لیتے کہ آپ نے پچھلا سانسد دیکھتا تو ہر گاؤں سے ایک ہی آواز آتی کہ جی مونی سانسد اور لاپتہ سانسد لوگوں نے ایک نام دی ہے اور انہوں نے اپنی جو گرانٹ ملتی ہے وہ بھی انہوں نے نہیں لگائی میں تو بار بار گاؤں میں جا کے پوچھتے ہوں وہ بھی آپ کو کچھ پوڑا ملتی ہے کہ آپ پچھلے سانسد دیکھتے ہیں جو پردان منتری جی کا نام لے کے آئے تھے کہ پردان منتری جی کے نام پر بھولتے جو مجھے سانسد بنا تھے وہی لوگ اب دوبارہ پردان منتری جی کا نام لے کے آئے تو ہم تو لوگوں نے کہہ رہے کہ آپ نے اگر پچھلے والے نے کچھ نہیں دیا تو یہ بڑے پارٹیوں کے پچھولی نظام کے پاس نام لے لے کے آئے مجھے کچھ نہیں دے وہ نے گرانٹ ہی دی بانڈا نہیں ساری لیپس ہو کے پاس دے اس تانی ہے وہ بھارے پھرتے گئے یہ بھاری کیا ہے سارے ہریانا کے باس کوئی ایک پچھا دو کو جاپان سے آیا ہوئے تو ہم ہریانا کے ایم خود ہیاں کی پیدا ہوئی ہوئی ہو میں ہم اس بار چناؤ میں آپ کو لگتا ہے کہ موڈی فیکٹر چل رہا ہے کیونکہ انیس میں تو تھا وہ اس بار آپ کو لگتا ہے کیونکہ ہریانا کے آپ کو لگتا ہے کہ اس بار موڈی فیکٹر اس بار ہی کوئی موڈی فیکٹر نہیں چل رہا ہم لوگوں کی بیچ میں ہر گاؤں ہر شہر اور ہری گرلی کچھیں گوپے ہیں تو جو دو ہزار انیس میں لیر تھی نا وہ اس بار لیر نہیں ہے تھانکیو